عید کا بلاغ ہے تو بات شروع ہونی چاہیے سوائی سے میں کے مامی سوائی بنانے کی تیاری کر رہی ہوں اور یہ بخرید والی رات ہے مطلب صبح عید ہے صبح نماز ہونی ہے تو میں سوائی وغیرہ پہلے سے ہی رات کو ہی تیار کر کے رکھ دے رہی ہوں because it's very early in the morning اور صبح صبح تھوڑا سا difficult ہو جاتا ہے منیج کرنے کے لیے یہ کھویا ہے جو میں چاپ کر رہی ہوں اور اس کو پھر میں بھونوں گی لوگ usually grate کر کے بھونتے ہیں لیکن مجھے وہ بڑا میسی لگتا ہے so to avoid the mess میں اس کو چھوٹے رف پیسز میں چاپ کر لیتی اور پھر میں اس کو پان میں بھون لوں گی تو ابھی کمامی سوائی کے لیے ہمیں سب سے پہلے ساری چیزیں بھوننی رہتی ہیں کھویا بھونے گا پھر اسی پان میں میں اپنی ساری سوائی بھون لوں گی اور جو سارے ڈرائی فروٹس ہیں وہ بھی ہم گھی میں بھون کے نکال لیں گے بیسے مجھے کمامی سوائی میں کوئی خاص expertise نہیں ہے میں وہ جو traditional proper طریقہ ہوتا ہے with precise measurements, proportions, timings وہ سب فالو کر کے نہیں بناتی ہوں میں بہت اپنے انداز سے بناتی ہوں and actually that is the kind of cooking I believe in just eyeball اپنا اندازہ لگائی ہے and enjoy the process of cooking that is what I believe in لیکن ہاں کہ مامی کے جو experts ہیں اور وہ اگر مجھے دیکھ رہے ہیں تو I am so sorry گستاکی کو ماف کریے گا کیونکہ مجھے پتا ہے کتنی technical ہوتی ہے یہ recipe اور یہ جو میری WWE fight ہو رہی تھی سوائی کے ساتھ it was to break the سوائی into smaller bits کیونکہ یہاں دوبائی میں مجھے وہ انڈیا والی fine باریک مہین سوائی جو ہوتی ہے وہ نہیں ملتی ہے یہی شان کا پاکٹ مجھے لگا جو closest تھا ہمارے انڈیاں تیکچر سے تو میں نے وہی لیا لیکن کیونکہ سٹرانڈز لمبے ہوتے ہیں so I was breaking into smaller bits اور یہ ایک ٹرک ہے to avoid the mess آپ بھی سوائی کو پاکٹ کے اندر ہی توڑ لے ورنہ it will be سوائی all over the place تو بس کھویا بھوننے کے بعد میں نے اسی ویسل میں اپنی سوائی کو بھون لیا تھوڑے سے گھی اور کچھ ہری لائی جی کے ساتھ فائنلی میں نے نچ کو بھی تھوڑے سے گھی میں فرائی کر لیا ہے اس انٹینس فرائن کے ایکٹیویٹی کے بعد میں نے سوچا ایک کپ چائے ہو جائے اور پھر شروع ہوگا کمامی بنانا شروعات ہو رہی ہے چاشنی یا کمام بنانے سے that's from where کمامی سے وہیں گیٹس its name like i said میں پورا اندازے سے بناتی ہوں but still i'll try my best to help you out اور میں کچھ measurements دے سکو چاشنی بنانے کے لیے سیوائیں کی قوانٹیٹی سے ڈیڑھ گنا پانی آپ لے لیجئے اس میں almost double the amount of سیوائیں آپ شکر ڈالیں گے and let this come to a boil خوشبو کے لیے ہم تھوڑی سی ہری لائچی اور ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ ڈال لیں گے اور جو ہم نے ڈرائی فروٹس فرائی کیے تھے وہ بھی آدھے ابھی ہی add کر دیں گے تھوڑا سا color add کر دیں گے اور اپنا خویا بھی add کر دیں گے تھوڑا سا خویا آپ garnish کے لیے save کر سکتے ہیں اور چاشنی کو ہمیں boil ہونے دینا ہے اچھی طرح سے high flame پہ 5 minute کے لیے اور پھر آپ اپنی تھوڑی تھوڑی کر کے سیوائیں add کرتے جائیے ساری سیوائیں add کرنے کے بعد آپ اس کو ڈھک کے low flame پہ 5 minute کے لیے پکنے دیجے اگر لگے آپ کو کہ آپ کا liquid بہت کم ہو رہا ہے یا پھر سیوائیں بہت stiff ہو رہی ہے تو آدھا سے ایک کپ تھنڈا دودھ اس پوائنٹ پہ ڈالا جا سکتا ہے اور پھر سے آپ اس کو cover کر کے دو سے تین منٹ ہلکی آج پہ پکنے دیجے and your save wine will be done lastly you can add the remaining dry fruits اور تھوڑا سا کیورا water خوشبو کے لیے بس پھر میں نے مطر چاٹ کے لیے مطر بھی ساتھ ہی boil کر لیے تھے and then I went to sleep good morning تو اید کی صبح آ گئی ہے اور یہ بہت ہی early morning clips ہیں یہاں دوبائی میں اید کی نماز بہت ہی صبح ہوتی ہے اس بار تو چھ بجے سے بھی پہلے ہو گئی تھی تو بس like any other household on اید میں بھی لگ گئی تھی گھر کی تھوڑی سی cleaning setting میں بیسے آپ لوگ کے گھر پہ کیا روٹین ہوتا ہے اید morning پہ کیا کوئی special rituals ہیں مجھے comments میں ضرور بتائیے گا کی آپ کے گھر پہ اید کی صبح کیا ہو رہا ہوتا ہے بڑا مزا آئے گا it would be like ہم سب ساتھ میں اید سیلیبریٹ کر رہے ہیں multiple geographies سے ٹھیک ہے virtually ہی سہی لیکن مزا تو آئے گا کتنی ساری positive energy exchange ہوگی چاہے پہ مزا دیو Where مزا رہے ہیں پہ 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 موسیقی موسیقی بس ساف سفائی کے باد I also got into my Eid look ایک چھوٹ as a photo session کیا relax کیا and then I went to the kitchen to start preparing simple Eid lunch like I said اس بار ہماری Eid بڑی پیاری سی simple سی تھی تو لنچ بھی simple تھا simple but yet wholesome تو لنچ کے لیے میں نے بنای تھی بریانی ہماری بیلاویڈ بریانی لکھنوی سٹائل میں اور بس میں اسی کا مسالہ تیار کر رہی ہوں اس مسالے سے تو آپ چیک کر سکتے ہیں بس پھر میں نے تھوڑی سی پیاس فرائی کی ساتھ میں مٹن فرائی کیا جنجر گالک پیسٹ اور جو مسالہ تھا وہ ڈالا تھوڑی دیر اور فرائی کیا اور پھر اس کو پریشر کو کھونے رکھ دیا پریشر کو کھونے کے باد میں نے مٹن کو تھوڑی دیر اور اچھے سے فرائی کیا جب تک کہ تیل سپریٹ نہ ہو جائے اور میرا مٹن مسالہ بلکل تیار تھا بریانی کے لیے مینوائل میں نے بریانی کے چاول بھی رکھ دیے تھے پکنے کے لیے اور بریانی کے ساتھ مجھے لگا کہ کچھ سٹارٹر ضرور ہونا چاہیے سو فر دی ویری فرس ٹائم ای ٹرائیڈ میکنگ فرائیڈ مٹن چاپس اس کی ریسیپی میں ایک سپریڈ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور وائل می چوپس و مارینیٹنگ اور می رائیڈ وز ککنگ ای فیلت لائک ریلاکسنگ فر اوائل تو میں نے اپنے لیے تھوڑی چی کمامی سوائیں لی اور اس سوائیں کو مزے سے انجوائی کیا اوکی ٹائم ٹو گیر اپ بریانی کا کرٹیکل مومنٹ آ چکا تھا رائیس وز ککڈ تو میں نے فڈا فچے تیہ لگائی اور بریانی کو دم پہ کک ہونے کے لیے رکھ دیا سلو فلیم پہ فر اگوڈ ٹو 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 مینٹ اس کو دم ہونے دیا بریانی دم ہو رہی تھی اور میں نے یہاں پہ اپنے مٹن چاپس کرسپی فرائے کر لیے تھے موسیقی 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 بریانی تیار ہو گئی تھی اور ہم بھی بلکل تیار ہو گئی تھی لنچ کے لیے موسیقی 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 اس کے بعد ہم نے ہر گھر کی اید آفٹرنون کی طرح ریلاکس کیا گھر میں سوئی رکھے ہونے کے باوجود بھی we ended our lunch with some ice cream کیونکہ گرمی ہی ایسی تھی and we wanted to chill down اور میرے فریزر میں یہ ایک چھوٹا سا cup رکھا ہوا تھا تو میں نے وہی نکال لیا اور اید کے دن میٹھے کا ایکسٹریم نہ ہو جائے اس لئے میں نے اور میرے ہزبن نے اسی cup میں سے شیئر کر لیا finally it was time to relax so this was my اید آفٹرنون and all about today's video hope you liked it i will catch you soon with my next video and till then as always take care, stay blessed, bye guys